دنیا میں جنت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے اتنے پیسے کے ساتھ آپ دنیا میں کہیں یاشی نہیں کر سکتے یا جس ملک میں چار پانچ ہزار روپے میں پورا مہینہ کام کرنے والی آپ کو مل جائیں جائیں ذرا یورپ اور امریکہ میں دو دو ہفتے بعد کام کرنے والی آتی ہے اور آپ سوچ نہیں سکتے افورڈ ہی نہیں کوئی کر سکتا اس لیے سب لوگ کام اپنا خود کرتے ہیں ایک ریزن یہ بھی ہے تو انہوں نے تصحیل جانتا ہے بڑے مہنتی نے مہنتی مونتی کوئی نہیں نے اوہ گالے گیا افورڈ نہیں کر سکتے آپ کو کہتے ہیں وطن کی بٹی سے بڑا پیار ہے اس لیے لاش ادھر آ رہی ہے اس لیے نہیں سرکار وہاں پہ قبر بہت مہنگی ہے اس لیے لاش ادھر آتی ہے سانو کارنیاں نہ کر رہا ہو سانو پتا ہے اللہ دے ہو بندے ہو تو یہاں پہ صورتحال آپ کے سامنے پیسہ جس کے پاس ہے وہ تو آپ کو کہے گا کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے ہاں جی جس کو پلارٹ ملے ہوئے ہیں جس نے اربوں ڈالر بنا لیے ہیں جبکہ اس کی پوری زندگی کیا اس کی پوری نسلوں کی تنہائیں اتنی نہیں تھیں جتنے اس نے ایسٹس بنا لیے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ہر سال ایک نیا ترانہ ریلیس کر کے آپ کو سنائیں گے اور آپ جھومیں گے یہ باتیں ہم اس وقت کرتے تھے جب یہ باتیں کرنے پہ پی ٹی اے والے ہمیں کہتے تھے لی بھائی آپ کو کچھ پتا نہیں ہاں ان پتا لگا ہے کنوں پتا ہے تو اڑے وڈے نو یا منو ان تو اڑا وڈا بھی ہوئی گھلان کرتا ہے جڑی میں کرنا اگلادہ بات ہے کہ وڈا ان بہت ہی اگے نکل گیا ہے تو اللہ سے ڈریں ریالٹی کو سمجھیں یہ جذباتی باتیں چھوڑ دیں اللہ خیر کرے گا اللہ تب خیر کرے گا اللہ تعالیٰ نے واضح سورة الانفعال میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی قوم سے نعمت نہیں بدلی جب تک کہ وہ خود ایسے کرتوت نہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے نعمت وہ چھین لیں اس کو وائز ورسہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کبھی بہتر نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اپنے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنے حالات و واقعات کی روشنی میں تناظر میں ایفرٹ پٹ کر کے اپنے حالات بہتر نہیں کر لیتا اللہ تعالیٰ نے کیوں حالت بدلنی ہے اللہ نے دنیا کو اس باب کے ساتھ جوڑا ہوئے یہ نہیں ہے کہ آپ نے دروشی پڑھنا ہے تو آپ کا پیٹ بھار جانا ہے دس دفعہ سور اخلاس پڑھنا ہے تو آپ کی پیاس ختم ہو جانا ہے ناظرکار ایسے نہیں ہوتا ہوتا پتہ ان کو بھی یہ کہ ایسے کچھ نہیں ہوتا لیکن بس قوم کو تسلیوں پر لگایا ہوئے اور قوم بھی آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ تعالیٰ ہر گھر میں ایک دو پاغل موجود ہیں جو پچارے پوری فیملی کے لیے کمائی کرتے ہیں پاکستان میں تو یہی ہے آج یہ بار سے ریمیٹس ختم ہو جائے آج یہ چیرٹی والا معاملہ تلپٹ ہو جائے تو آپ دیکھیں اندر کیا حالات و واقعات بنے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو دعا تو ہم کر سکتے ہیں